بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام حضرات سہریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے بیسن کا بہت لذیذ حلوہ اس کے لئے سب سے پہلے ایک پیالی ہم نے بیسن لیا اور آدھی پیالی چینی اور ایک اگر انڈا یہ تینوں چیزیں ہم نے لے لی ہیں اس کے بعد فرائی پین کو گرم کر لیا اور اس میں ایک چمچ ہم نے گھی کا آپ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ چمچ جتنا آپ کو مناسب لگے تو آئل یا گھی جو بھی آپ استعمال کریں گھی ہمارا یہاں ہلکا گرم ہو چکا ہے آپ نے اسے ہلکی آنچ پر پکانا ہے تو اس میں پھر ہم نے ایک پیالی جو بیسن لی تھی وہ اس میں ایڈ کر دی ہے ڈال دی اور اب بیسن کو اچھی طرح سے بھون لیں گے گھی اس میں تھوڑا سا کم رہ گیا تو ہم نے اس میں مزید گھی ڈال دیا اب دیکھیں بیسن ہمارا یہاں پر بلکل اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اس کا کلر ہم نے براؤن کر لینا ہے بیسن کا چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں گانٹ نہ بنیں تو بیسن دیکھیں یہاں ہمارا جو ہے وہ گراؤن ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اس کا بلکل چینج ہو کر براؤن ہو گیا ہے اور بلکل اس کے اندر کوئی بھی گانٹ ہو گیرا نہیں بنی پھر اس کے اندر ایک گلاس پانی کا ہم نے ڈال دیا ایک گلاس پانی ڈالنے کے بعد اسے تب تک پکائیں جب تک پانی خوشک نہ ہو جائے پھر اس کے بعد جب پانی خوشک ہو گیا تو پھر ہم نے اس میں جو آدھی پیالی چینی لی تھی وہ چینی ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور اب اسے اچھے طریقے سے چینی کو اس میں مکس کر لیں چمچ کو مسلسل چلاتے رہنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں حل ہو جائے اور کوئی حصہ باقی نہ رہے تو انڈے کو پھینٹ کر پھر ہم نے اس کے اوپر جو ہے اپنا انڈا وہ ڈال دیا ہے اور اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے ہلکے ہاتھ سے اسے چلا کر اور انڈے کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے جو ہے انڈے کے چھوٹے چھوٹے قتلے پیس بنیں گے جو کھانے میں بھی اور دکھنے میں بھی بہت خوبصورت اور اچھا حلوہ نظر آئے گا اور کھانے میں بھی ٹیسٹی ہوگا جب تک انڈا تھوڑا سا پک نہ جائے تب تک بلکل ہلکے ہاتھ سے چمچ کو چلانا ہے یہ دیکھیں اب جو ہے اس کے اندر آپ کو یہ سفید سفید قتلے جو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے انڈے کے قتلے ہیں اور اس سے یہ اور بھی زیادہ اچھا دیکھے گا اور کھانے میں بھی اس کا ذائقہ منفرد ہوگا آپ نے بہت سے حلوے بنتے ہوئے دیکھیں ہوں گے مگر یہ بیشن کے ان تمام حلوں سے زیادہ منفرد ہے اور لذیذ بھی ہوگا ہلکی آنچ پر کچھ دیر پکاتے رہا ہے ہلوہ ہمارا بلکل تیار ہو گیا اب آپ کو پلیٹ میں نکال کر ہلوہ دکھاتے ہیں کہ ہلوہ کیسا بنا ہے آپ کو دیکھنے سے ہی پتا چل جائے گا کہ ہلوہ ہمارا کتنا لذیذ اور ضائط دار بنا ہے یہ انڈے کے جو چھوٹے چھوٹے قتلے آپ کو نظر آ رہے ہیں پیس یہ دیکھیں اس کی خودتورتی میں مزید اضافہ کر رہے ہیں اب جو ہے اس پہ ہم نے بادام باریک باریک سے کٹ کر وہ ڈال دی ہیں ویڈیو کو لائک پر چھوٹے